سکسٹی نائن پرسنٹ سر پاکستانی بہویں جو ہیں وہ اپنی ساس سے خوش ہیں یہ ایک فگر آگیا سر گیارہ فیصد جو ہیں وہ ساس کے رویے سے پرشان ہیں اور چودہ فیصد خواتین کا جواب دینے سے انکار تھا اس جیس کے اوپر سر میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ہم اگر سوچ کر دینا مطلب یہ شاید کسی نے قدل دکھ دی ہے کہ سکسٹی نائن پرسنٹ نراز ہیں گیارہ فیصد جو ہیں خوش ہیں اور چودہ فیصد جو ہیں ایسی جنہوں نے مائک کو یوں مار کے آگے نکل گی وہ کہ یہ سوال جو ہے اس سے کیا لڑائی پیدا کر رہے ہیں آپ سر یہ ایک سروے آئے سر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گیلپ کا اپنا معاملہ ہے لیکن پاکستانی جو سرویز ہوتے ہیں نا ان کا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ الیکشن سے پہلے کروائیں نا تو پاکستان میں جتنا سوئنگ ووٹ ہے اتنا دنیا میں کئی نہیں ہے دنیا میں پانچ سے دس فیصد سوئنگ ووٹ ہوتا ہے ورنہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ووٹ پاڑا ہے پاکستان میں آپ ایک سروے کروائیں گے تو پینسٹھ فیصد سے نون لیگ جیت رہی ہوگی پندرہ دن بعد سروے کروائیں گے ستر فیصد سے پی ٹی آئی جیت رہی ہوگی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہ چیزہ کرتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں سروے میں وہ ایمی مار جاتے ہیں تو لیکن بہرحال یہ جو ہے نا یہ کافی مجھے ٹھیک اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں اگر آپ ایج بریکٹس میں جائیں نا سو جو خواتین تیس سال کی عمر تک کی ہیں انہوں نے تو کہا جی کہ اوکی ہے خصاص کے ساتھ ہمارا برکو ٹھیک چل رہا ہے تیس سال تک تیس سال تک جو اس سے بڑی عمر کی خواتین جن سے یہ پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں نہیں مزا آ رہا ہے سو یہ دیکھیں نا رویوں میں تبدیلی تو آئی ہے کہ پہلے ساس زیادہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہم نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہے مطلب اگین اس ٹاپک میں آئی ویش کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی آہ کانٹریبیوٹ کرتی لیکن اب وہ کیونکہ نہیں ہے تو ہم ہی کر لیتے ہیں کہ ہم نے پرانے ڈراموں میں دیکھا پرانے ہم نے ڈائجسٹ میں پڑا کہ جی وہ ساس اور بہو جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا تھا ساس بڑی ظالم ہوتی تھی اچھا اب تو ہم جو اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں اپنے گہروں میں دیکھ رہے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کام ہوتا چلا جا رہے تو روایہ بدل گئے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنہوں نے کہا کہ ہماری تعلقات nez2 تعلقات ogenے通 hal appear جو بھی میرے خلاق میں ان کے بھی گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہیں اسے جنہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات نہیں ٹھیک ان کے گھر میں مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ وہ تو انہوں نے کھل کے بولا ہے نا کہ جی نہیں ٹھیک نہیں مزا آرہا وہ جو ہے نا جنہوں نے بولنے سے انکار کر دیا وہ ہے اصل میں گھبرائی بھی سر اسی کو میں نے کہا ہے کہ پرسینٹیج زیادہ ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے